سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطا تکلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری و احلل عقدتم من لسانی یفقع قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزقنا تباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتن ایک سورت ہے سورتن ایک سورت ہے سورت کا مطلب ایک باب ایک چپٹر یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو سورہ سورہ نور یہ قرآن کا ایک چپٹر ہے ایک باب ہے انزلنا ہاں بلکس سورہ نور کے آغاز میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو حالانکہ کسی بھی کاری قرآن کو اس بات میں کوئی شبہ کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرنا ہے قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک آیت ایک ایک رکو ایک ایک آیت پورا سپارہ پورا قرآن من جانب علاقی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ نے مزید یہاں پر زیادہ تمہید کے طور پر اس کے احقامات کے اندر زیادہ زور قائم کرنے کے لئے اس کے احقامات کے اندر زیادہ وزن پیدا کرنے کے لئے ایک زیادہ تمہید کے طور پر احتمام کے طور پر کہا گیا یاد رکھنا یہ سارے احقامات میری طرف سے نازل کرتا ہے don't take them lightly وَفَرَضْنَاهَا واللہ قرآن کے تو سارے احقامات فرض ہیں جب اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اقیمو نماز قائم کرو آتو زکاة زکاة ادا کرو عطم الحجہ والعمرہ تلاللہ یہ سب کیا ہیں یہ سب فرائز دین ہیں تو قرآن کے تو سارے احقامات فرض ہیں ان پر مزید آج فرزنا ہا یہ کیوں تاکہ ابتدا میں ایک اہمیت ہو جائے قاری قرآن کو مزید ایک تمہید بتا دی جائے دیکھو اس صورت کے احقامات کو lightly مت لینا اس کو non-seriously مت لینا یہ خاص میری طرف سے نازل ہے اگر باقی قرآن کے معاملے میں کچھ شک و شبہات ہیں تو یاد رکھنا یہ میری طرف سے نازل کرتا ہے اور پھر اس کے احقامات کو میں نے خاص فرض کیا ہے کتا رحمان ہے میرا رب اپنے احقامات کو کھول کر نکھار کے میان کرنے سے پہلے جہاں اللہ کو اللہ کو معلوم تھا کہ ایک شک اور شبہ ہوگا ایک مباحثہ چلے گا کہاں فرض ہے پردہ کہاں فرض ہے حجاب اللہ نے ان احقامات کے دینے سے پہلے کہہ دیا یہ میں نے نازل کی ہے ان میں شک نہ کرنا فرض نہ ہاں ان کو میں نے فرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں یہ نازل کرنے والے رب نے خود ان کو فرض کیا ان کی فرضیت میں کوئی شک نہ کرنا ان احقامات کی فرضیت میں کسی قسم کے تزبزب کنفیجن ڈاوٹ کیلو کال بحث تقرار کا شک نہ ہونا ان احقامات کی فرضیت کا ماملہ اگر تک تم کوئی تمہیں کوئی معلم قرآن سمجھائے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اس کی انٹرپرٹیشن ہے ان احقامات کو میں نے خود فرض کیا ہے اس صورت کو اللہ نے خود نازل کیا اس صورت کو اللہ نے خود فرض کیا اور دیکھو اس میں میں نے جو آیات نازل کی ہیں وہ کلیر کٹ ہیں کوئی کنفیوزنگ نہیں ہے کوئی مبہم نہیں ہے بڑی کلیر کٹ دو ٹوک واضح آیات ان کو سمجھنے میں تمہیں کوئی مشکل کا معاملہ پیش نہیں آئے گا کسی کو انٹرپرٹ نہیں کرنا پڑے گا تمہیں کسی کو اس کے معنی کھول کے نہیں بتانے پڑیں گے یہ آیات ان بیانات ہیں کیوں دیئے ہیں لا لکم تذکرون تاکہ تم یاد دہانی قبول کرو تاکہ تم نصیخت پاؤ اللہ ہمیں نصیخت پانے والے خوش نصیبوں میں سے بنا دینا اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کے ذریعے اس معاشرے کو قرآن کے پردے اور حیاء اور جلباب اور اللہ حجاب کے احقامات کی تذکیر کرانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دینا اللہ نے یہ بیان آیات اس کے نازل کرنا اس کے فرض کرنے کی تمہید دینے کے بعد ساتھ ہی آگے ہو احقامات کا سلسلہ جاری کر دیا اززانیہ تو اززانیہ اززانیہ زانیہ عورت وززانی اور زانی مرد تم کیا کرو فنچ لی دو ان کو کوڑے مارو قلو واحد منہما میا تا جلدا ان میں سے ہر ایک کو تم سو سو کوڑے مارو والا تا خوزکم اور پکڑے نا تمہیں دلوں کی نرمی پی دین اللہ اللہ کے دین کے مارے میں اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو اللہ کو مانتے ہو اللہ کی ایمانتے ہو آخرت کو مانتے ہو آخرت کی تیاری کرتے ہو تو پھر تمہارے دلوں میں تمہارے دل نرم نہ ہو جائے اور پھر کیا کرو والیاش خد چاہیے کہ وہ حاضر ہوں ان دونوں کو عذاب دیتے وقت ان کو کوڑے مارتے وقت مومنوں میں سے بھی ایک گروہ حاضر ہو کوئی یہ کوڑے کسی پریبیسی میں کسی کوٹڑی میں اکیلے نہیں مارے جائیں گے یہ پبلکلی مارے جائیں گے زنا کی حد بتائی جا رہی ہے سورہ نور کے ابتدائی آیات میں زنا ایک قبیرہ گناہ زنا کس کو کہتے ہیں جب ایک مرد یا ایک عورت کسی دوسرے مرد یا عورت سے جسمانی تعلق یا مباشرت بغیر نکاح کے قائم کرے تو اس بے نکاح کے جسمانی تعلق کو زنا کہا جاتا ہے شریع اسطلاح میں زنا کرنے والے مرد کو زانی اور زنا کرنے والی عورت کو زانیاں کہہ کر پکارا گیا ہے اور ان کے لئے سزا تجویز کی جا رہی ہے یاد رکھئے گا یہ قرآن میں سورہ نور میں زنا کی حد ہے آگے چلنے سے پہلے حد کے مفہوم کو پھر دہرا لیجئے شریع اسطلاح میں حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی نے خود قرآن میں تجویز کی اوپر ہی اللہ نے فرمایا انزل نہ فرز نہ جو کسی گناہ کسی کمی کسی غلط کام کسی ظلم زیادتی کی سزا اللہ خود نازل کرے خود فرز کرے اس خدا کی اپنے کلام میں وضع کی ہوئی سزا کو اسلامی شریعت کے اندر اس کو حد کہا جا سکتا ہے قرآن کی وضع کرتا سزائیں اور حدود حد قصاص خون کے بدلے خون جان کے بدلے جان حد سرکا چور کے ہاتھ کار دینے کی سزا حد قضف جھوٹا تحمد کا الزام لگانے والے زنا کا الزام لگانے والے پر اسی کوڑے کی حد حد قضف سرکا پساز اور یہ حد زنا رجم کی سزا کوڑے مارنے کی سزا اس کے مقابلے میں ایک اور ٹرم جس کو جاننا ضروری ہے تعذیر کہا جاتا ہے تعذیر اس سزا کو کہا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے خود تجویز نہیں کی قرآن میں واضح طور پر نہیں بتائی گئی اور اس عمل یا اس فیل کی سزا کسی کوٹ کے قاضی پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ قاضی اس گناہ اس ظلم اس زیادتی کی کی کیفیت اس کی نویت اس کی خالت ظالم اور مظلوم کی کیفیت کے مطابق سزا کا فیصلہ کرے تو وہ سزا جو اللہ نے تجویز نہیں کی مگر قاضی کی ڈسکریشن یا آثورٹی یا اختیار پر حالات اور واقعات کے خوالے سے فیصلہ کرنے کا اختیار قاضی کے پاس چھوڑا گیا ہے ایسی سزاؤں کو تازیر کہا جاتا ہے زنا تازیر نہیں ہے زنا حد ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے تو اللہ نے اپنی بیان کلیر کٹ آیات میں یہاں پر زانی مرد اور زانی عورت کے لیے سو کوڑوں کی سزا یعنی زنا کی خط تجویز کی ہے یہ خط کس کے لیے ہے یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانی کے لیے وہ شدہ نہیں ہے اس کے نکاح وہ کسی کے نکاح میں نہیں ہے اس کے نکاح میں کوئی نہیں وہ غیر شادی شدہ مرد یا وہ غیر شادی شدہ قماری عورت غیر منکوحہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو ان ایسے زانی اور ایسے زانیاں کے لیے سزا سو کوڑے ہیں اور یہ آیت سورہ نور میں موجود ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر ایک شادی شدہ مرد جس کے پاس اپنی نکاح کی حلال بیوی موجود ہے اپنی حلال جائز منکوحہ بیوی سے تعلق کو ترک کر کے زنا کا طریقہ قائم کرتا ہے یا ایک خاتون جو کسی مرد کے نکاح میں موجود ہے وہ اپنے نکاح کی حسار کو توڑ کر کسی نکاح کے علاوہ کسی اور مرد سے تعلق قائم کرتی ہے تو ایسی زانیاں اور ایسے زانی مرد کے لئے سزا رجم ہے رجم کا مطلب ہے پتھر مار کے حلاک کرنا سنگسار کرنا سٹون نگ رجم کی آیت اب قرآن میں موجود نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات رجم کی تلاوت سنی یہ آیت ناصل ہوئی تھی آپ نے یتلو علیہ مآیات کا آپ نے صحابہ پر پڑھی حضرت عمر نے سنی اور ان کو یاد بھی رہا لیکن پھر عقیدہ نسخ اور بھلا دینے کا تصور سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا نا انہوں سے نا تیو خیر من ہا مست ہا نم تعال من اللہ لکل شی قدیر تو یہ آیت نازل کی گئی آپ نے اس کی تلاوت کی اس کے حکم کے مطابق آپ نے زندگی میں لوگوں کو رجم کا حکم دیا لیکن پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے اس کو مہو کر دیا گیا اس کو آپ کے حافظے سے مٹا دیا گیا اور پھر اب یہ قرآن میں موجود نہیں ہے چونکہ یہ اتری تھی اس کے اترنے کے بعد اس کو تلاوت کیا گیا اس کے اترنے کے بعد آپ نے خیات طیبہ میں شادی شدہ عورتوں اور شادی شدہ مردوں کو رجم ہی کی سزا تجویز کی لیکن اس کے بھولا دینے کے باوجود بھی حدیث اور سنت کا طریقہ شادی شدہ کے لیے رجم اور سنگسار ہی حد کے شکل میں جاری رہا تو گیا شادی شدہ کی حد رجم ہے اور غیر شادی شدہ کی لیے سورہ نور کی آیت فاجلی دو ان کو کوڑے مارو فاجلی دو میں کوڑے کا مطلب کیسے ہے کیونکہ میں نے آپ کو ترجمے میں بھی بتایا تھا کہ ایک تو کوڑا جانور کی جلد اس کی خال سے ہی بنتا ہے جانور کی خال اور اس کی جلد سے تو بنتا ہے اور کوڑے کی مار کہاں پر ہوتی ہے اس شخص کی مار ہی پر مار آتی ہے تو لہٰذا فاجلی دو کا مطلب ہے ان کو کوڑے مارو تو لہٰذا یہ خد ہیں دو خدود ہیں قرآن کے حوالے سے اور حدیث اور سنت کی تصدیق کے حوالے سے زنا زانی مرد اور عورت کے لئے یہ یاد رکھے گا کہ یہ خد صرف ہمارے دین میں نہیں پچھلے عدیان میں بھی موجود تھی اگر آپ تفیم القرآن میں مولانا مودود رحم اللہ کی تفسیر دیکھیں تو مولانا واضح طور پر ترات کے اور انجیل کے کتابیں جو ہیں ان کو کوٹ کرتے ہیں باب احبار میں لکھا گیا کہ اگر کوئی کسی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی ہو یا کسی شخص کی منگیتر ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو تو ان دونوں کو سزا ملے گی لیکن وہ جان سے نہیں مارے جائیں گے اس لئے کہ عورت آزاد نہ تھی اسی طرح باب احبار میں ایک اور جگہ کہ جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنی ہمسائے کی بیوی سے زنہ کرے گا وہ زانی واجب القتل نہیں پچھلی شریعتوں میں پچھلے دین ادیان کے اندر انبیاء کی تعلیمات اور پچھلی الہامی آسمانی کتابوں کے اندر بھی زنہ کی سزا یہی تجویز کی گئی ہے تو لہذا یہ سزا بہت سخت اب اگلا سوال یہ کہ یہ سزا اتنی شدید اور اتنی سخت کیوں آپ دیکھیں کہ واقعی بہت شدید ہے ایک شخص کو پتھر مار مار کے خلاق کر دینا بڑی شدید سزا ہے مارنے کے سے بہت زیادہ آسان طریقے ہیں لیکن اس کو اتنی شدت سے اتنی عذیت دے کہ مار کیوں یہ سزا اتنی سخت کیوں ہے کیونکہ یاد رکھے گا یہ عمل زنا کا عمل اتنا ہی سخت کبھی بھی ہے انتہائی گرا ہوا اسفل السافلین کا عمل ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقمیم سم مردد دا اسفل السافلین یہ جانوروں سے بھی گرا ہوا عمل ہے اور یہ انتہائی کبھی عمل ہے اور صرف عمل کبھی اور کبھیرہ گناہ معاشرہ جس کے اندر زناکاری عام ہو جائے جس کے اندر زنا کے دروازے کھل جائے وہ معاشرہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے بہت سی وبائی امراض میں مبتلا ہی نہیں ہوتا بلکہ اخلاقی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے حدیث میں ہے نا کہ جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو چاہے کریں تو سب سے بڑی بے خیائی آئے گی تو پھر سب برے کام ہو کے منشیات کیا بے خیائی کا دروازہ کھلے گا تو ہر برے کام اور ہر کبیرہ گناہ کے دروازے کھل جائیں شراب نوشی جوا چوری رحزنی ڈکیتی قتل قتل اولاد سب کے دروازے کھل کی نہیں ایمان کی کمزوری اخلاقی انہات آئے گا اس معاشر میں اخلاقی تنزل کا شکار ہو جائے گا معاشر اور جس معاشر میں حرام اولادیں عام ہو جائیں گی اس معاشر کے ایمان اور اخلاق کا شرازہ بکھر جائے گا جس معاشر کے اندر حرام اولادیں پھرنے لگیں گی اس معاشر کے اندر پھر ڈلیکوینٹس پیدا ہو جائیں گے کلی میں دیکھ رہی تھی کہ گھنگرام ہسپتال کے لیبر روم کے واش روم کے اندر کوئی اپنے دو دن کا بچہ چھوڑ کے غائب ہو گیا کہ بچہ کیا بنے گا اس بچے کا کیا ہو گا یہ وہی معاشر ہیں جو ہیوانوں کے معاشر بن جاتے ہیں انسانوں کے نہیں درندوں کے معاشر بن جاتے ہیں اور زنا کاری جس معاشر کے اندر عام ہو جاتی ہے یاد رکھے گا اس معاشر کے اندر گھر کی اکائی کی دراد ٹوٹ جاتی اس کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں آپ کو بتا کہ معاشر کا بیسک بیسک یونٹ اندر بیسک اکائی آف سوسائیٹی یہ گھر کا نظام تہو پالا ہو کے رہ جاتا ہے مرد و زن اپنی ذمہ داریاں پہچان نہیں چھوڑ دیتے حرام کاری سے وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے لہذا چونکہ اس کے اثرات بہت دور اس ہیں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے زنہ کی حد کے رائج ہو جانے سے پہلے اس کو معاف کر دینے کی تاقید فرمی کیونکہ سزا بہت سخت ہے بغیر وجہ سے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو رجم کرنا شریعت کا طریقہ نہیں ہے اگر اتنی سخت حد جاری کی جانی ہے تو اسے پہلے معاف کر دینا پردہ ڈال دینا اگنور کر دینا در گزر کر دینا حدوں کو جاری ہونے سے رکو آپ صلی اللہ وآلہ حدیث میں فرمایا تم حدود کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے معاف کر دیا کرو کیونکہ حد مجھ تک پہنچ جاتی اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سزاؤں کو دفع کرو سزاؤں کو دفع کرو سزاؤں کو دور کرو جہاں تک دفع کرنے کی گنجائش پاؤ تو اتنی سخت سزا ہے بے وجہ اٹھا کے ہر ایک بندے کو گن گن کے یہ سزا نہیں دی جائے شریعت چاہتی ہے کہ معاف کر دیا جائے اگنور کر دیا جائے پرتہ ڈال دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک واقعہ آیا نا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص وہ شہر کے باہر اس نے ایک عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا اور جمع مباشرت کے علاوہ اس نے باقی ساری حدود کر دی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ میں رات کو اندھیرے کو اپنے شہر سے باہر نکلا اور ایک عورت کے ساتھ میں نے جمع کے علاوہ باقی سب کچھ کر گزرا تو اب آپ جو چاہیں ڈال دیا تو تو بھی اپنے پر پردہ ہی ڈالے رکھتا اگر اللہ نے رات کے اندھیرے میں تیرے پر پردہ ڈال دیا تو تو بھی اپنے پر پردہ ہی ڈالے رکھتا اس شخص نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھو بے شک نیکیاں ایسی ہیں جو رات کے بہت سے گناہوں کو لے جاتی ہیں تو شخص نے پوچھا جب آپ نے اس غلط کام کرنے والے بدکاری اور بے حیائی کرنے والے کے حق میں کہا کہ یہ جو نے نماز پڑھی یہ سے تیرے گناہ چلا گیا ہے تو ایک شخص فرمایا کہ نہیں یہ بات سب کے لیے ہے تو لہذا ماف کر دینا درگزر کر دینا پردہ ڈال دینا کور اپ کر دینا اچھال اچھال کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے یہ زنہ کی حد لگانا یہ شریعت کا مزاج اور طریقہ نہیں ہے یہ حد کب جاری ہوگی جیسے یہ حد رجم اور یہ کوڑے مارنے کی سزا اس کا بقاعدہ ایک طریقہ کار ہے ایک لائیں عمل ہے ایک پروٹوکول ہے جو سٹیپ سوالو کیے جاتے یہ حد کب جاری کی جائے گی اس حد کے جاری کرنے کیلئے کیا شرائط ہیں چار چار آقل آقل یعنی سمجھ دھوش والے چار آقل بالغ مسلمان مرد چار آقل بالغ مسلمان مرد جب اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے کسی مرد و زن کو اس قیفیت اور این اس حالت میں دیکھا ہے صرف بوسو کنار کی بات نہیں ہے صرف ساتھ بیٹھے ہونے یا ہم بستر ہونے کی بات نہیں ہے صرف بوسو کنار کی بات نہیں ہے این حالت مباشرت میں جمع کی حالت میں چار آقل بالغ مسلمان مرد اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے کسی مرد و زن کو کسی جوڑے کو اس عمل کی این حالت میں دیکھا ہے اور وہ آزاد بھی ہوں اور اپنی آزاد مرضی سے کرنے والے ہوں تو ان پر حد جاری ہوگی جبر کیے جانے والے پر یہ حد جاری نہیں ہوگی لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ حدود اور یہ سزائیں قابل رازی نامان نہیں ہیں کہ جیسے ایک دفعہ جب کیس ریجسٹر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کو رفع دفع نہیں کیا جا سکتا یہ حد ایک اسلامی معاشرے میں کیا صرف مسلمانوں پر جاری کی جائے گی یا نون مسلم یا غیر مسلموں پر بھی جاری کی جائے گی اس میں آئمہ کی رائے فرق ہے امام ابو حنیفہ کی رائے باقی آئمہ سے فرق ہے تو کچھ کے نزدیک تو یہ ہے کہ صرف مسلمان بستی پر یہ حد رائج کی جائے گی لیکن کچھ میں یہ رائے ہے کہ یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں پر سبھی پر رائج کی جائے گی یہ معاشرے کے محول کو گندہ کرنے والا عمل ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ چار لوگ گواہی کے ساتھ یہ حد جاری ہوگی اطراف خطا پر بھی یہ حد جاری کی جائے گی اگر زنا کرنے والا زانی مرد یا زانی عورت اپنے گناہ اور اپنے زنا کا خود اطراف کر لے اپنی زبان سے اطراف کر لے تو بھی یہ حد جاری کی جا سکتی ہے اور کی جائے گی اور اطراف کے لیے جیسے گماہوں کے لیے چار گماہوں کا ہونا ضروری ہے اسی اطراف کے لیے بھی چار دفعہ اطراف کرنا ضروری ہے اصل میں یاد رکھئے گا یہ معاشرے میں بے خیائی کی روک تھام اور اتنی سخت سزائی اسی حالت میں دیکھ رہے ہیں تو ان کی بے خیائی اور ان کی یہ بد کرداری معاشر کے اندر کتنے ضررر اثرات پیدا کرے گی ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا کے کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے ورنہ اسلامی معاشر میں خیائی بے خیائی کا درواز کھل جائے تو ایسے گروس بے خیائی کا ارتکاب کرنے والوں کو اتنی سخت سزا کا نشانہ عبرت کے طور پہ بنایا جا رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ حد موجود نہیں ہے اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں آج پریویسیز تو آویلیبل ہیں اور کسی آقل بالک مسلمان مرد کے لیے کسی جوڑے کو اس حالت میں دیکھنا ممکن نہیں ہے لیکن آج کی وہ فہش فلمیں وہ سیکس کلپس وہ پرونو موویز وہ سب اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی فہش اور یانی غلط روی لواتت ان تمام چیزوں کا دروازہ یہ پرونو موویز کھولتی نظر آ رہی یہ پرونو موویز کا اختتام صرف تب ہوگا کہ ایسی ایک پرونو مووی بنانے والے جوڑے کو سرعام اگر رجم کیا جائے گا تو ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا انصاف سے جاری کرتا ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے بہتر اور آج ہم اس باران الہی سے اسی لئے محروم ہو چکے ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے ہمارے سکولوں کالجوں کے اندر وہ بچے ان موبائلز کے اندر جو میں نے اس دن آپ کو داستان سنی تھی یہ سب کچھ دیکھتے میں نظر اسی لئے آرہے ہیں کہ ہماری آج ان کے بنانے والوں کو یہ پبلک سزائیں دی جائیں تو آج تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا نہ بنانے والا بنائے گا نہ بیچنے والا بیچے گا نہ لانچ کرنے والا لانچ کرے گا خود ہی معاشرے کے اندر حیاء کرتا آج جائے گی اگلی بات میں نے آپ کو یہ بھی بتائی اطراف کرنے والوں نے اطراف کیا بھی اور ان پر یہ حد جالی بھی ہوئی دو واقعات آتے ہیں اطراف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیمہ میں قبیلہ اسلم کا ایک یتیم شخص حضرت معاذ بن مالک قبیلہ بن اسلم کا یتیم شخص ہے حضرت معاذ بن مالک اس سے حضرت بن نوائم نے معاذ بن مالک کو یہ مشورہ دیا کہ جب تم سے یہ معاملہ ہو گیا ہے تو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطراف خطا کرو اور ان سے کہو کہ وہ تمہاری بخشش کی دعا کریں تم سے اطبڑہ قبیرہ گناہ ہو گیا اطبڑہ حرام فیل ہو گیا اب اس کو لے کے بیٹھے نہ رہو جاؤ مالک نے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطراف کر ان سے کہو کہ وہ تمہاری بخشش کی دعا کرے اپنے مالک حضال بن نوائم کی مشورے پر ماز بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو تذکرہ کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عن ساتھ تشریف فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ جب ماز بن مالک نے یہ تذکرہ کیا تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا دوسری طرح پھیر لیا یہ اس طرف جا کے اس نے پھر تذکرہ کیا کہ رسول مجھ سے یہ کام ہو گیا میرے لی بخشش کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا یہ پھر اس طرف گیا اور اس نے پھر تیسی دفعہ یہ بات کہی اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ اب اگر تُو نے چوتھی بار یہی بات دوہرائی یا یہی اعتراف دورایا تو تجھ پر حد واجب ہو جائے یہ اپنے گناہ کی بخشش کا حریص تھا اس بات کا حرص آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لی بخشش کی دعا کریں کہ تو شاید پھر میرے گناہوں کی بخشش ہوگی اس کے علاوہ تو نہیں اس نے چوتھی دفعہ پھر اعتراف کیا جب چار دفعہ اعتراف کا اتمام خوجت ہو چکی تو پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اسے پوچھا اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی اتنا کھول کے معاملہ نہیں پوچھا جتنا اس موقع پر پوچھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اتنی بڑی سزا کسی کو دے دی نا کچھ چھوٹی بات تو نہیں تھی بہت بڑی بات تھی آپ انشور کرنا چاہتے تھے کہ کسی بے گناہ پر اتنی بڑی سزا لگا دی جائے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے بقائدہ الفاظ بتاتا گیا کہ ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے پوچھا کیا تو نشے میں تو نہیں ہے اس نے کہا کہ میں ہوش میں ہوں اس کے کہنے باوجود آپ نے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا کہ اس کا مو سنگو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ نشے میں اور خود بھول رہا کیا پتا کہ شخص نقل میں ہوتا اس کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا محفل میں لوگوں نے اس کا مو سنگا اور یہ تصدیق کی گئی کہ یہ نشے میں نہیں ہے پھر آپ نے اس کے اردگرد لوگوں سے پوچھا کیا یہ شخص دیوانہ تو نہیں ہے یعنی دیوانگی اس کے آقل ہونے اس کے نشے میں نہ ہونے اس کے عمل کی کوئی اگر کوئی مارجر نکلتا تھا تو آپ چاہتے تھے کہ کہیں اس پر حد نہیں جاری ہو لیکن جب سب معاملے کا اطماء میں خوچت ہو گیا تو آپ نے اس کے ان کا واقعہ بھی آتا ہے حضرت ابتیہ سے زنہ کا اتقاب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئی اور اعتراف خطہ کیا اعتراف خطہ میں انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنہ کا اتقاب ہوا ہے اور اس زنہ کے بدلے میں حملہ ہو چکی ہوں لہذا اب اس میں چار دفعہ اعتراف کی ضرورت نہیں تھی حمل بزات خود اس زنہ کا اعلان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا جا وزائے حمل کے بعد آنا یہ خاتون وزائے حمل کے بعد اپنے دودھ بچے کو لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی یہ لوگ حریص ہوا کرتے تھے کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہم سے اللہ کی حکم کی نافرمانی سرکشی ہو گئی تو کیا کریں اب گناہوں کی بکشش کے لئے کفارہ آدا کرنے کی حریص ہیں دودھ پیتا بچہ لے کر حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رزاد کی تکمیل کے بعد آنا ایک ماں کے دودھ سے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہتے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانیہ ماں پر حد جاری نہیں کی تھی کہ ماں کے دودھ سے بچہ محروم نہ ہو جائے آج میرے ماشے کے اندر مائے پتہ نے کونسی اگراز و مقاصد کے پیش نظر اپنے بچوں کو اپنے دودھ سے محروم کرتی نظر آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بھیج دیا خاتون پھر دو سال کے بعد اپنا بچہ گود میں لے کر آئیں اور پھر اپنے دودھ چھوڑانے کی گواہی کے لئے فرمانے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا بچہ تو سال کا ہو گیا ہے اور اب اس کے ہاتھ میں روٹی دیکھ لیجئے اس کا دودھ چھوڑا چکی ہوں یہ بخشش کی طلب اور تڑپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر حد دیر جمجاری فرمائی اور ان دونوں کے لئے حضرت ماز بن مالک کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو امت پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہے چھوٹی توبہ نہیں تھی اسے طرف خطا کے بعد سزا کتنے بڑی ملی تھی پتر مار مار کے خلاق ہو نا لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں آگیا تھا کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے حضرت سبتیہ کے حوالے سے آپ نے فرما تھا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ پورے مدینہ کے لوگوں میں بھی تقسیم کر دی جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہوگی دونوں کا نماز جنازہ بھی پڑھایا گیا اور حضرت معذ بن مالک ہی کے حوالے سے وہ واقعہ آتا ہے نا کہ آپ سفر پر تشریف فرماتے اور آپ کے ساتھ دو مسافر ساتھی تھے انہوں نے حضرت معذ بن مالک کے حوالے سے تفسرہ فرمایا اور اس فوج شدہ شخص کی حوالے سے تذکرہ کیا کہ انہوں نے آپ کو بہت بری خلاقت سے دوچار کیا آپ اس وقت خاموش رہے آگے مرا و گدہ اور اس کی لاش پڑی ہوئی تھی آپ نے اپنے دونوں مسافر ساتھیوں کو جو کس کی اقیبت کر رہے تھے ایک زانی جس پر حد رجم جاری ہو چکی تھی ان کی اقیبت کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ آئیں اور آکے اس مرے وے گدے کا کوشت کھائیں وہ حیران ہوتے ہیں یہ جو تم ابھی ماز کا تذکرہ جس طرح کر رہے تھے اس سے بہتر ہے کہ تم اس مرے وے گدے کا کوشت کھالو اور حد رجم جب جاری کر دی جاتی ہے اسلامی شریعت میں تو اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو ولد الحرام کہنا شریعت منع بات پیدا ہونے والے بچے کو ولد الحرام ولد الزنا کہنے والے پر اسلامی ریاست میں حد قذف اسی کوڑوں کی سزا موجود ہے تاکہ یہ بچہ اس محول کے اندر کوئی ڈلیکوینٹ کوئی چور کوئی ڈاکوز کی عزت نفس اس کو محفوظ کیا جاتا ہے یہ حد کب جاری ہوگی یہ حد کس پر جاری ہوگی جب وہ کرنے والا آقل ہیں بالغ ہے آزاد ہے اور اپنی مرضی سے خوش میں یہ فیل کا ارتکاب کر رہا ہے یہ حد اس شخص پر لاغو ہوگی اور اس حد پر جاری کی اس شخص پر زانی زانیا پر جاری ہوگی جو آقل ہے بالغ ہے ہوش میں ہے اور اپنی مرضی سے اس فیل کا ارتکاب کر رہا ہے زنا بال جبر کرنے والے پر تو یہ سزا کا اطلاق ہوگا لیکن کیے جانے والے پر یہ سزا نہیں ہوگی رجم کے لیے ایک گھڑھا کھو دا جاتا ہے جس میں اس شخص کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اردگرد مسلمانوں کا ایک ڈولہ اس کو پتھر مار کے خلاق کرتا ہے کوڑا مارنے کا طریقہ بھی شریعت نے بقائدہ سکھا دیا جیسے سرکہ کی حد کی وضاحت کی گئی تھی ویسے اس کا بھی طریقہ وضاحت کیا گیا ہے یہاں تک کے شریعت وہ لوگ جو ہماری شریعت کو ظلم اور زیادتی کے شریعت کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوڑے کے حوالے سے یہ بتایا اور حدیث نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ مارے جانے والا کوڑا نہ بہت زیادہ موٹا ہوگا اور نہ بہت زیادہ باریک ہوگا اگر جیسے تیز تلوار کی دھار وہ زیادہ زیادت دے گی اگر بہت موٹا ہوگا تو بھی تکلیف بڑھ جائے گی تو وہ کوڑا نہ دستور یا معمول کے مطابق نہ زیادہ موٹا ہوگا جتنا عرف عام میں کوڑا ہے اس کو ویسا ہی رکھا جائے گا مارے جانے تو وہ مار کی عذیت پڑ جائے گی یہ بھی حدیث وضا کرتی ہے کہ وہ کوڑا دو شاخہ نہیں ہوگا کہ آگے سے اس کے دو مو ہوگئے تو ایک کوڑے کی مار گویا دو دو ضربوں کا ذریعہ بن گئی نا اگر آگے سے اس کے دو مو ہوگئے تو ایک کوڑا مارتے وے ضربیں کتنی لگیں دو ضربیں لگیں وہ کوڑا دو شاخہ نہیں ہوگا اتنی پاری کیسے شریعت یہ چیزیں بتائیں مہین زیادہ موٹا نہیں ہے زیادہ پتلا نہیں ہے اس میں گرا نہیں ہوگی وہ دو شاخہ نہیں ہوگا کپڑے اتار کر ضرب لگانا بھی شریعت کا طریقہ نہیں خاص طور پہ عورتوں کے تو کپڑے بلکل ہی نہیں اتارے جاتے مردوں کے لئے اگر اتارا جائے گا تو صرف ان کا کا تصور موجود نہیں ہے حدیث یہاں تک گائیڈنس دیتی ہے کہ اگر سردی کا موسم ہے تو ذرا گرم وقت میں کیونکہ اگر اس کا لباس مرد کا اتار نہ تو کم از کم اس کو سردی کا ضابط نہ دو اگر سردی کا وقت ہے تو گرم وقت مارے جائیں گے اور جیسے آج ہماری تورچر سیلز کے اندر اور انویسٹیگیشن سیلز کے اندر کیا ہوتا ہے کوڑے مارے جاتے ہیں اور جسم کے ایک ہی حصے پر باندھ ایک ہی حصے پر ضرمیں لگاتی جاتی ہیں وہاں سے خال اتر جاتی ہے وہاں سے گوشت اتر جاتا ہے پھر وہاں بسپرٹ کے پھائے رکھے جاتے ہیں اس کی حضیت تکلیف میں اضافہ کرنے کے لئے اور یہ لوگ یہ انویسٹیگیشن سینٹر بنانے والے اور گونتو نوماز بنانے والے آج اسلام کی حدود کا مزاق اڑاتے نظر آتے شریعت بتاتی ہے کہ جب ایک کوڑا مارنے والے کوڑا مارے جانے والے کو کوڑا مارا جائے گا تو ساری جسم کے آزام مار کا حصہ برداشت کریں گی کیونکہ انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے تمہار صرف جسم کے ایک حصے پر نہیں ہوگی سارے جسم کے آزام پر مار ہوگی تاکہ سارے جسم کا حصہ اپنی اپنی سزا برداشت کریں اور ایک جسم کے حصے پر مار مار کے وہاں سے خال ادھڑنا جائے کوڑا کون مارے گا جیسے آج تصور ہے کہ جلاد کوڑے مارتا ہے شریعت کا یہ تصور نہیں ہے شریعت میں وہ قاضی وہ قاضی آف تکوٹ جس نے کوڑے کی سزا لکھی تھی سب سے پہلے کوڑے وہ خود مارتا ہے کوڑے مارنا بڑا ایک حیبت ناک عمل سزا تجویز کرنے سے پہلے اس قاضی کو بتا ہو کہ کوڑا پہلے میں نہیں مارنا ہے تاکہ سزا دینے سے پہلے بھی وہ ڈرے وہ سزا لکھنے سے پہلے اس کے ہاتھ کام پہ اس ہی لکھنے والے ہاتھ میں جب آج کلم ہے تو کل اس ہی میں کوڑا ہوگا اور پھر ایک قاضی اس لئے مارے کے کاری بڑا لکھا شخص ہے قاضی کوئی اجڑ گوار کوئی کسی قسم کا جلاد نہیں ہے اور وہ شریعت کی حکمات کی پابندی کے مطابق مارے گا اور تحقیق کر کر تصدیق کر کے مارے گا کہ سنت سے تجاوز نہ ہو حدیث کی تعلیمات سے تجاوز نہ ہو تاکہ بعد میں مارنے والے کے نمونہ ہو کہ کوڑا کوڑا مارتا یہ تصور قرآن کا تصور حدیث کا تصور نہیں اور پھر جب اس رجم کے بعد وہ شخص فوت ہو جاتا ہے یہ تو کوڑوں کا تصور نہیں رجم کے بعد تو وہ شخص علاق ہو جائے گا تو اس کی نمازی جنازہ پڑھائی جاتی ہے اور پھر اس کو زانی کہنے یا اس کی اولاد کو ولد الحرام کہنے کا حق اور اختیار کسی کو نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص کو ولد الحرام کہے گا تو اس پر شریعت کی روح سے اس پر حد قذف جاری کی جائے گی یہ ہماری حدود ہیں قرآن اور حدیث کی زنا کے حوالے سے اور یہ سو کے سو کوڑے مارنا ایک اسلامی ریاست میں حد زنا کی حوالے سے لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ نے حدیث میں فرمایا تفسیر قبیر کی حدیث آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے دن ایک حاکم لائے جائے گا جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کر دیا ہوگا اللہ اکبر قیامت کے دن ایک حاکم لائے جائے گا جس نے سارے کوڑوں میں سے ایک کوڑا یعنی سو کوڑوں کی حد ہے اس میں سے 99 مروا کے ایک کوڑا چھوڑوا دیا ہوگا پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی وہ عرض کرے گا جب لگے تو مجھے اس پر رحم آ گیا اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحم تھا پھر ذرا انجام سن لیجئے اس ایک کوڑا کم مروانے کا حکم دینے والے قاکم کو حکم دیا جائے گا لے جاؤ اس کو اور جہنم میں پھینک دو پھر ایک اور حاکم لائے جائے گا جس نے اللہ کی قرآن کی حد میں سے ایک کوڑے کا اضافہ کیا ہوگا یعنی سو کوڑے مروانے کے بعد اس نے کہو گا ایک سو ایک ایک اور لگا دو پوچھا جائے گا تو نہیں یہ کیوں کیا تھا وہ کہے گا تاکہ لوگوں کو آپ کی نافرمانی سے باز رکھو اللہ اشارت کرے گا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا پھر حکم ہوگا اس کو بھی لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو ایک کوڑا کم اور ایک کوڑا زیادہ کرنے والے حاکم وقت قاضی وقت کو یہ سزا دی جائے گی اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ قوم وہ حاکم وہ معاشرہ جہاں یہ حد ہی رائج نہیں اس معاشرے اس حاکم اس قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا اللہ ہمیں خدود اللہ کی اہمیت معاشرے تک پہنچانے اور اسلامی کمانین کے نفاظ کی اہمیت سمجھا کر اس معاشرے کی آنکھیں کھولنے کی توفیق فرماتے وہ قوم جو وہ قوم جو حدود اللہ کے تجاوز میں راضی ہے اس قوم کا انجام کیا ہوگا پھر کیوں روتے ہیں آج اپنے حالات دیکھ کر اگر آج ہم اپنا حدود نو آرڈیننس دیکھیں وہ جو زنا کے لیے نافذ کیا گیا آج ہماری بے حصی کا اور جہالت کا طریقہ جو اللہ فرماتے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی خدیں ہیں جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں وہ ظالم ہیں آج اگر ہم اپنے ظلم کا حال دیکھیں تو ملکی سطح پر ہمارے معاشرے کے اندر حد رجم قطع تو سب وہ موجود نہیں لیکن سورہ نور کی اس حد کوڑوں کی حد کا کیا مزا کوڑا آیا گیا ہم تو بس اوقات اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں اپنے جوڑوں میں اپنے لطوں میں اپنے کپڑوں میں اپنے اپنی شادیوں اپنے بیاہوں اور اپنے رسومات میں ہم اتنے مصروف ہے کہ we don't take the time we just don't take the pains to go and study کہ یہ کیا ہے حدود ordinance جو بقاعدہ ایک ordinance بنایا گیا اسیمبلی میں فلوٹ کیا گیا اس کی حقیقت کیا تھی ہمارے ٹی وی تو اس کے منتر پھونکتا رہا اور ہم وہی منتر سنتے رہے اور اس کو صحیح سمجھتے رہے کیا شکے ہیں اس کی کیا points ہیں اس کے سب سے پہلا point جو بہت زیادہ highlight ہوا وہ پہلا point تو یہ تھا کہ آج کے scientific دور میں چار گواہوں کی چار گواہوں کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ آج کے دور میں privacy بہت available ہیں چار گواہ کہاں موجود ہوں گے بے حیائی کا یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر اور پھر چونکہ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں اس ہیوانی معاشرے میں چونکہ ریپ کا incidence اور خواتین کے اوپر زنا بلجبر کا incidence بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ایسے زانیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے اور ان کو سزا دینے کے لیے چار گواہ کی limitation جو ہے اس کو نکال دیا جائے تاکہ وہ خواتین جو زنا بلجبر کا شکار ہوتی ہیں ان پر ظلم کرنے والوں کو اگر کسی کو چار گواہ نہیں ملتے تو ان کو ان کی سزا تک پہنچانے کے لیے یہ چار گواہ کی ضرورت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے اوکی اشتہاد ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ چار گواہ کی جگہ میڈیکو لیگل ایویڈنس کفایت کرے گی کہ اگر زنا لیگل ریپورٹ سیمن ریپورٹ ڈی این اے ریپورٹ آ جاتی ہے تو چار گواہ کی بجائے یہ میڈیکو لیگل ریپورٹ تاکہ آج کی عورت مظلوم نہ بنے زنا بلجور اور ریپ کا شکار نہ بنے اور آج ہمارے انجیوز اسی کو پروموٹ کرتے رہے اسی کو پروپگیٹ کرتے رہے کہ اب چار گواہ کی ضرورت نہیں اور یہ بہت بڑا اشتہاد ہوا اور علماء نے بہت بڑی بات کی اور یہ ہماری ریاست کے اندر بہت بڑا تین مارا گیا اگلی شک کیا ہے یہاں چار گواہ نکال دیئے گئے اور چار گواہ کی جگہ کیا ڈال دیا گیا تاکہ زانیوں کو سزا مل سکے اس لئے چار گواہ نکال گئے اور میڈیکو لیگل ریپورٹ کو اس کی ایویڈنس بنا دیا گیا میڈیکو لیگل ریپورٹ کو اس کی گواہی بنا دے گیا اگلی شک کیا ہے اگلی شک اگر سنیں گے تو ہنسیں گے اگلی شک یہ ہے کہ کسی پر زنہ کا الزام تب ہی لگ سکے گا جب چار گواہ لائیں گے کسی کے خلاف پرچہ کٹوانے کے لئے چار گواہوں کی ضرورت ہے اور اگر کوئی کسی کے خلاف زنہ کا الزام کا پرچہ کٹے گا اور چار گواہ نہیں لگائے گا تو اس پر حد قذف جاری ہوگی یہاں پر حد قذف یاد آجاتی ہے اور وہاں پہ حد رجم اور حد زنہ بھول جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی بے خیاء کسی زانی کسی کبہ گری کا اڈہ قائم کرنے والے کے خلاف کوئی پرچہ دائر ہی نہ کرا سکے سیکس آج ہمارا اوپر والا طبقہ جو بے خیائیاں جو زنہ کاریاں جو پروسی چیوشن کے اڈے برپا کیے وے اور ان سے فیض پانتا ہوا نظر آتا ہے ان کے خلاف کوئی پرچہ ہی نہ کٹوا سکے کیونکہ پرچہ تو کٹے گئی تب جب چار گوہ لاؤگے خود ہی چار گوہ نکالتے اور خود ہی اپنے فائدے کیلئے چار گوہ داخل کر لیتے یہ کیسا بزا کہ خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں کیس سے تب ریجسٹر ہوگا اور اگر کیس ریجسٹر کرنے کے لئے آوگے اور چار گوہ نہیں لاؤگے تو تمہیں اسی کوڑوں اب پھر کیا کہا گیا پھر یہ کہہ دیا گیا جو سب سے بڑی گزتا کی کہ زنا کی حد حد نہیں ہے تازیر ہے استغفر اللہ اللہ کی وضا کردہ حدود کو آج ہمارے حکمرانوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ حد ہے ہی نہیں یہ حد ہے ہی نہیں ہم اتنے بڑے ظالم بن گئے ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے یہ بتانے والے کہ شریعت کے اندر حد کونسی ہے اور تازیر کونسی ہے اور چار ہی تو حدود ہیں ان میں سے ہم کونسی حدود کو نکالنے کا اختیار رکھتے اور انہوں نے اپنے اس آرڈنس میں یہ کہہ دیا کہ زنا کی سزا حد نہیں ہے یہ تازیر ہے علماء سے فتاوہ بھی لے لیے فتاوہ کس پر آئیں گے قرآن کی آیت موجود ہے فتاوہ کس چیز پر لیتے ہیں یہ حد نہیں ہے یہ تازیر ہے لہٰذا اب اس کی سزا تجویز کرنا وقت کے حاکم اور وقت کے قاضی کا اختیار ہے یہ کسی کو کوڑے مروائے یا نہ مروائے یہ قاضی کا اختیار ہے تاکہ کھاتا پیتا طبقہ بچ جائے اور یہود کی طرح نچلے طبقے پر کوڑے برسا دیے جائے کھل کھلا مزاک اور ہماری قوم میں سے پڑے لکھے لوگوں نے بھی اتنی کوشش ہی نہ کی کہ ہم اس کی گہرائی میں جا کے دیکھے تو صحیح کہ یہ خدود آرڈیننس ہے کیا اس کے نکات ہیں کیا اس میں کیا کیا جا رہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے اس کے حدف کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤ اس بے خبری میں ملوث لوگ ہم بھی تھے ہم نے اپنی زبانے اس کے خلاف اٹھائیں کہ ہم نے اپنے کلم استعمال کیے کیونکہ ہم تو بے خبر تھے ہمیں تو بتا ہی نہیں تھا اس میں کیا ہے پڑھا کریں حالات کو پڑھا کریں واقعات کو پڑھا کریں اپنے درونما ہونے والے معاملات کی تحقیق کیا کریں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھول سکیں بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے تو ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروخ موجود رہے میں آپ کو یہ حقیقت پہلے بھی بتا چکی ہوں پھر بار 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 کرواؤں با کر پوشیدہ طور پر نہیں دیا جاتا کیونکہ اسلام کی سزاؤں کی سختی کی سب سے بڑی وجہ ان کو ان کو نمونہ عبرت بنانا ہے پورے قوم کے سامنے جب ہاتھ کاتے جاتے ہیں تو کوئی ہاتھ اس کا دیکھنے والا اس کا مشاہدہ کرنے والا چوری کی طرف نہیں پڑتا پوری قوم اور میڈیا کے سامنے جب ایک ایک زانی جوڑے کو رجم سنگسار کر کے سٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے گا کوئی قدم کوئی ہاتھ کوئی نگاہ زنا کا ارتکاب نہیں کرے گا پبلک سزائیں پبلک پروسیٹیوشن سویر پبلک پروسیٹیوشن یہ بیسک مقصد ہے معاشہ کے اندر سے اس کی جڑے برائی کے نکالنے کے لئے اتر ویس عذیت دینا ٹورچر کرنا پرسیکیوٹ کرنا جیسے وہ الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت سیڈسٹ ہوتے ہیں اور وہ ظلم اور زیادتی اور ٹورچر ہونے سزائیں دیکھ کر انجوئے کرتے ہیں مسلمان سیڈسٹ کہانیاں پڑھ کر دکھی ہونے کی بجائے ایک دفعہ ایک جوڑے کو سزا دے دیجئے یہ سیڈسٹ نہیں یہ عبرت ہے اور یہ معاشرے کو معاشرے کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ ہے اللہ ہمیں حدود کی اہمیت کو سمجھ لیں اور بستی کے لوگوں کو آنکھیں کھول کر ان کمانین کو اپنا قانون بنانے کی توفیق اطاف فرما دے زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرقہ کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرق اور یہ حرم کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر مومنوں اور مومنات پر جتنا مشرقوں اور نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ اے مسلمان مردو تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی یا ایمان لے آئے اور اے مسلمان مردو تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں کے ساتھ نہ کرو چاہے تمہیں کتنا بھی پسند کیوں نہ نہ ہو کیونکہ ایک مسلمان مرد ایک مشرق ایک مشرق آزاد سے بہمالدار شخص سے وَلَا وَعْجَبَتْكُمْ جَاهَ وہ تمہیں کتنے اچھے کیوں نہ لگتے ہوں وہ بہتر ہے لہذا مشرقوں کے ساتھ نکاح کی پابندی تو لگائی گئی لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ مشرق کے ساتھ پابندی جتنی اتنی ہی زانیہ اور زانیہ کے ساتھ نکاح کی پابندی ایک مسلمان مومن مرد کا نکاح ایک زانیہ عورت کے ساتھ نہیں ہوگا اور ایک مسلمان مومن عورت کا نکاح ایک زانی مرد کے ساتھ نہیں ہوگا جیسے مشرق مرد حرام ہے ویسے زانی مرد حرام ہے جیسے مشرق عورت حرام ہے ویسے زانیہ عورت حرام ہے اور حضرت عمر کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب لو اگر غیر شادی شدہ مرد اور عارت آپس میں زنہ کا اتقاب کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ ان کے دور میں پہلے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے ہرے کوڑوں کے بعد کوئی مرے گا تو نہیں لیکن اس گندی مچھلی کو بستی میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا حضرت عمر ان دونوں کا نکاح کرتے تھے اور پھر ان کو ملک بدر کر دیتے تھے ان کو بستی سے نکال دیا جاتا آپس میں ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور ان کو بستی سے نکال دیا جاتا تو بہت اچھا طریقہ کارتا معاشرے کو گندگی سے بچانے اور ان دونوں حیوانوں کو بھی ان کی حیوانی خواہش کی تکمیل کی طرف مائل کرنے کے لئے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمتیں لگائیں گے پھر چار گوان نہیں لائیں گے ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو وہ خود ہی فاسق لوگ ہیں سوائے ان لوگوں کے جو حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں اللہ ضرور ان کے حد میں غفور و رحیم ہے اب یہ دوسری حد حد زنا کے بعد رجم کے بعد اب یہ اگلی حد حد قضف عوف ظال فا حد قضف یہ حد قضف کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص پاک دامن عورت پر زناکاری کا الزام لگائے یعنی ایسا کوئی شخص جس نے زنا نہیں کیا اور اس پر زنا کا الزام لگایا جا رہا ہے اور الزام لگانے والا پھر چار گواہ نہیں لایا تو پھر الزام لگانے والے کو اسی کوڑے مارو اللہ حکبر زنا کا الزام کسی پر ہے گواہ کوئی نہیں لا رہا تو گواہ نہ لانے والے کوئی کوڑے کیوں لگائے جائیں اس نے تو زنا نہیں کیا اس کو کس چیز کی سزا اس کو زبان درازی کی سزا یہ کیوں ہے اتنی سخت سزا اس سزا کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالی اسلامی معاشرے میں بے خیائی فخاشی زنکاری کی تشریر کو روکنا چاہتے ہیں اس کی اشتہار بازی سکینڈلزم ڈسکشن چرچے بے خیائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کے تذکر یہاں تھے بے یہ آئی کہ کس سے چل رہے تھے عورتیں بیٹھی ہیں عشقاشقی کے کس سے چل رہے ہیں تو یہاں جو ہمارے معاشرے میں ڈیٹنگز فلرٹنگز گھومنے پھرنے لیونگ انز اور اس قسم کے سکینڈل اخباروں میں بھرے پڑے ہیں یہ بے خیائی کی تشریر کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے حد قضف بتا دی کیونکہ یہ سارے عمل کیا ہیں زنا گناہ کا کام ہے گند ہے مومن جب ایک گندگی کے دھیر کے پاس سے گزرتا ہے کسی کڑے کرکٹ کے پاس سے گزرتا ہے تو مومن شریف نفس ہے اور ہم سے اپنا مو دوسری طرف کر کے اپنا ناک بندگری گزر جاتا ہے تم زنا دیکھتے ہو کہیں بہیائی دیکھتے ہو بدکاری دیکھتے ہو ایسی کبہ گری دیکھتے ہو اگنور اس پہ پردہ ڈال دو اس کو کورپ کر دو اللہ یہ کہ یہ اتنی گروس ہو گئی ہے کہ کھلم کھلا چار چار لوگوں کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے تو بس پھر گواہ لے جاؤ چار اور پھر کر دو لیکن اگر یہ اتنی کھلم کھلی نہیں ہے کہ چار لوگوں کے سامنے ہونے کا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو اکنور کر دو اس پہ پردہ ڈال دو یہ گندگی کا ڈھیر ہے بے ہیائی کی تشہیر اور ڈسکشن اور چرچوں کو روکا جا رہا ہے تاکہ صرف سنی سنائی کو آگے لے جانے سکانڈلزم ان کبھا گیری کی داستانوں کو آگے پھیلانا اصل میں یاد رکھے گا معاشرے کے اندر بے ہیائی کو عام کرتا ہے بس اوقات یہ بات اسے سمجھاتی ہوں آپ دیکھیں کہ ایک بے ہیائی کا عمل کسی قسم کا عمل جب ایک فرد دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک آنکھ نے دیکھا یا کچھ اس کان نے سنا اور پھر ایک دل نے محسوس کیا ایسے ہی ہوتا جب ایک فرد کسی بدگاری کے کام کو دیکھتا ہے تو اس کی دو آنکھیں دیکھتی ہیں ایک فرد کے دو کان سنتے ہیں اور پھر اس کے سننے اور دیکھنے پر اس ایک فرد کا دل ہی غلط چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے یہ تو صرف تب رہا جب ایک نے دیکھا لیکن جب اس ایک کی زبان نے وہ قصہ بہت سوں کو سنا دیا پھر کیا ہوگا اس ایک زبان کے چرچے سے اب ایک کی آنکھ نہیں بہت سی آنکھوں نے وہ دیکھ لیا ایک کے کان نے نہیں بہت سے کانوں نے وہ سب کچھ سن دیا اور ہوگا کیا پھر فتنے کی طرف صرف ایک کا دل نہیں سننے والے اور دیکھنے والوں سب کا دل فتنے اور بہیائی کی طرف فسل گیا آج اگر ہم دیکھیں ہماری بچیاں ہمارے بچے پاک صاف گھروں سے جاتے ہیں دین دار محول سے ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ بھولے بھالے بچے پتہ نہیں کیا کیا کچھ سن کے اور کیا کیا کچھ دیکھ کے آتے ہیں لوگوں کی زبانوں کے قصوز ایسے ہے کہ نہیں یہ ہے بے ہیائی کی تشہیر کا روک تھام یہ جب زبان یہ قصہ لے کے سنتی ہے جو ایک آنکھ اور ایک کان نے سنا تو یہ زبان بترین بترین فساد کا ایجنٹ بن جاتی جن کو کچھ علم نہیں تھا ان کو یہ زبان طریقے سکھا دیتی ہے ان کو یہ بات ان کو یہ زبان کے قصے وہ رودان دے سنا کر یہ حقیقتیں بتا دیتے ہیں وہ بھولے بھالے بچیاں بچے جب پتہ نہیں کین شریف نفس گھروں سے جا رہے ہیں جن کو ان حقیقتوں کی ان حقیقتوں کے بارے میں کچھ نہیں تھا یہ بتاتی ہوئی زبانیں ان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں ان کو بہت سی حقیقتیں بتا دیتی ہیں ان کی ذینوں کی سوچ کی دور بدل دیتی ہیں کہ ایک روداد ایک سنایا واقع قصہ کچھ لوگوں کو بہت سے طریقے بھی سکھا دیتا ہے یہ ایک سنائیوی روداد بہت سے ڈرنے والوں کے حنصلے بلند کر دیتا ہے لو پھلانے کر لیا وہ بچ گیا میں بچ جاؤں گا یہ ہے ان رودادوں کی تشہیر کا نقص اور یہ ہے اس روداد کو پھیلانے کی سزا اللہ نے اسی لئے اتنی کر دی کہ جس معاشرے میں حد قصف ہوگی کوئی زبان نہیں کھولے گا کوئی روداد نہیں لے کے جائے گا جب تک اس کے پاس چار گواہ نہ ہو ہاں چار گواہوں کو دکھانے والا تو اس حق ہے کہ اس پر لیکن اگر چار گواہ نہیں ہے تو زبان مت کھول تاکہ بے ہیائی کی تشہیر نہ ہو تاکہ بے ہیائی کی تشہیر نہ ہو اس کی حدود بھی ویسے ہی ہیں کوڑا کیسے مارا جائے گا کس کو مارا جائے گا کیا انداز میں مارا جائے گا یہ بھی رینڈم لی اٹھا کے کوڑے نہیں مارے جاتے اسی کوڑے نہیں برسائے جاتے اس کا بھی پروٹوکول اور نوم اسی طرح ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بتانے کے بعد پھر آگے جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں گے اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے پہلے تو کہہ دیا کہ زنا کا الزام تو تبیہ لگ سکتا ہے جب چار گواہ لاؤگے اور سہاتھ اللہ نے بتا دیا کہ اگر چار گواہ نہیں لاؤگے تو پھر کیا ہے کوئی شخص چار گواہ نہیں لے کے جاتا اور الزام لگاتا ہے اس پر بھی حد قذف اور کوئی شخص چار گواہ لے کے گیا اور اس کے بعد اس کا ایک گناہ ایک اس کا گواہ مکر گیا تب بھی اس پر قذف یہ ہے سختی اس کی اب اگر ایک شہر اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں گے اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اور پانچویں بار یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور عورت یعنی مرد نے گواہی دے دی تو وہ الزام عورت پر ہے عورت کیا کرے گی عورت سے سزائے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غزب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا اور واقعی پیچیدگی میں جب یہ حکم نہیں تھا تو پیچیدگی کا مسئلہ آیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حلال بن امیہ حضرت حلال بن امیہ کے ساتھ یہ معاملہ رونما ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی بیوی کو کسی اور شخص کے ساتھ اس حالت میں دیکھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے کسی غیر مرد کے ساتھ اور وہ اس پر الزام لائے لگائے لیکن وہ چار گوان نہ لائے تو آپ کیا کریں گے آپ حد قضب چاری کر دیں گے اور اگر وہ الزام نہ لگائے اور غیز و غضب میں غصے میں آکے اپنی بیوی کو یا اس مرد کو قتل کر دے تو آپ حد قضب چاری کر دیں گے ہم بتائیں کہ میں کیا کروں اور اگر وہ کچھ بھی نہ کرے تو کیا وہ اس حرام بچے کو اپنے سر پہ لے لے مطلب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی کہ اس حالت میں آپ آلٹرنیٹی بتائیں نا یا اس پر حد قصاص لگتی ہے یا اس پر حد قضب لگتی ہے اب اس کے گھر کے اندر وہ گیا اور اسے یہ کیفیت دیکھی وہ چار گواہ کہاں سے لائے اور اگر وہ چار گواہ نہیں لائے گا غصے میں قتل کرے گا تو مقاتل بن جائے گا اور اگر غصہ پی کے رہے گا تو پھر اس حرام بچے کو اپنے سر پہ تھوپ لے گا تو وہ کیا کریں دو جواب ہمیں روایات سے پتا جلتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کے معاملے کا فیصلہ فرما کہ اللہ ہماری رہنمائی کر یہ جو معاملہ بشو پرابلم پیش آئیتی پیچیت گی کم اصدر پیش ہو گئے اللہ تو اس کے معاملے کا فیصلہ فرما اور پھر ان کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں حد لعان کے حوالے سے لعان کا طریقہ جو ہے وہ واضح کیا گیا اور کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلال بن عمیہ نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قزف جاری ہوگی کہ تم نے اتنی بڑی بات اپنی بی بی کیلئے کہہ دی لاؤ ثبوت ورنہ تم پر حد قزف جاری ہوگی تو اس پر آتا ہے کہ صحابہ اکرام تو جو پریشان ہوئے حضرت حلال نے قسم کھا کر کہا کہنے لگے کہ اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے میں واقعی صحیح بات کہہ رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا ہے میرے کانوں نے سنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل کرے گا جو میری پیٹ بچا دے گا واہ دیکھیں یقین اللہ کو سچ بڑا پسند ہے نا ایک دن ایسا ہوگا کہ سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی اور ویسے بھی دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا اللہ پر توقل کیسا تھا کیسا یقین تھا نا رضی اللہ عنہم ورزوان اللہ سے راضی تھے پھر اللہ ان سے راضی تھا مطلب آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کو اپنی سچائی پر اتنا یقین اور اتنا ایمان تھا اور پھر یہ یقین تھا کہ جس اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجائے وہ میری پیٹ کو کھوڑوں سے بچانے کے لئے کوئی حکم نازل کر دے گا جب اتنا یقین ہو جب اتنا توقل ہو تو ایسوں سے پھر اللہ محبت بھی کرنے لگتا ہے سچوں کو اللہ ویسے بھی محبوب رکھتا ہے سچوں کی سچائی کا ان کو فائدہ دیتا ہے اور توقل کرنے والے تو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ اپنے محبوبوں کیلئے حکم نازل کرتا ہے یہ ہے صحابہ اکرام جب اللہ پر یقین کرتے تھے اللہ پر اعتماد کرتے تھے تو اللہ واقعی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا تھا اور ان کے حق میں قرآن کی آیات نازل ہوتی جب ایسا تا پختہ یقین کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ میری پیٹھ کو بچائے گا تو اللہ نے بچا دیا تھا اللہ نے یہ لعان کی آیات نازل کی اور اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ ایسا شہر کیا کرے گا ایسا شہر اپنی بیوی پر الزام لگانے کے لئے جس کو اس نے اس حالت میں دیکھا ہے پانچ قسمیں کھائے گا چار قسمیں کھائے گا پہلی چار قسموں میں وہ ہی کہہ گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں اور پھر پانچویں قسم کھا کر یہ کہہ گا کہ اگر میں اپنے الزام میں سچا نہ ہوا اور میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لانت اور ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا قسم کھا کر اور اسی طرح پھر اب جب شہر نے قسم کھا لی تو الزام بیوی پر لگ جائے گا اب کیا بیوی گیٹوے نہیں کر سکتی اگر وہ بھولی ہے اور شہر غلط الزام لگا رہے وہ باگ دامن ہے اور وہ غلط الزام لگا رہے تو بیوی کے بچنے کا طریقہ یہ کہ پھر بیوی پانچ قسمیں کھائے گی پہلی چار قسمیں وہ یہ کھائے گی قسم اللہ کی کھا کر کہہ گی کہ یہ شخص مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے اور پھر پانچویں الزام وہ قسم یہ کھائے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوئی مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے اور مجھ پر اللہ کی لانت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بولایا ان دونوں کو طریقہ سکھایا کہ پہلے حضرت علال بن نمیہ نے قسم کھانی ہے اور جب مدعا جو ہے وہ بیوی پر پڑھ جائے گا تو وہ ایسے ٹال سکتی ہے بہرحال پہلے حضرت علال بن نمیہ کی باری تھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب صحابہ موجود ہیں دنیا کے عذاب کے مقابلے میں آخرت کا عذاب بہت سخت ہے یعنی جھوٹا یہ حد قضب سے بچنے کے لیے اب جھوٹی قسم نہ کھا جانا دنیا کے عذاب کے مقابلے میں آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے حضرت علال بن نمیہ سچے تھے ان کا اپنی صداقت پر یقین تھا تو لہٰذا انہوں نے پانچوں قسمیں کھائیں اب ظاہر ہے مدعا کس پر پڑ گیا بیوی پر پڑ گیا دنوں میں سے ایک تو جھوٹا تھا بیوی جھوٹی تھی تو بہرحال بیوی نے کیا کہا بیوی بھی جب اٹھی تو بیوی کو بھی سب نے سمجھایا کہ دیکھ اس نے قسمیں کھا لیں اب تو جھوٹی ہے اب تو جھوٹی قسم نہ کھانا دنیا کا عذاب جو ہے وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ شدید ہے لیکن اس نے حوائیات میں آتا ہے کہ یہ اٹھی اور اس نے کہا کہ میں اپنے میں اپنے قبیلے والوں کو رسوانی کروں گی میں اپنے قبیلے والوں کو کبھی رسوانی کروں گی اور اس نے چاروں قسمیں کھائیں اور اس نے پھر پانچویں قسم اپنے لانت کی بھی کھا لی اور گویا پھر اس کو بھی بری ذمہ کر دیا گیا نہ حد اس پہ جاری کی گئی نہ حد اس پہ جاری کی گئی کیونکہ دونوں نے قسمیں کھا لی دی تو بہرحال ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب لان کا معاملہ ہو جائے تو دونوں میاں بیوی کے درمیان طلاق رونما ہو جاتی ہے اور طلاق جو بائن اس کے بعد طلاق جو لان کے بعد ہوتی ہے یعنی جب شوہر اپنی بیوی پر الزام لگا دے اور اتنی بڑی درار آپ اس میں رشتے میں پڑ جائے تو لان کے بعد جدائی لازم ہو جاتی ہے طلاق اسی وقت ہو جاتی ہے اور طلاق جو ہے وہ رجائی نہیں وہ بائنہ ہوتی ہے یعنی اس کے بعد نہ رجوع کا امکان ہوتے اور نہ اس کے بعد تجدید نکاہ کا امکان ہوتے یعنی ان کی عبدی عافظ میں جدائی کا تصور ہو جاتا ہے تلاک بائنہ ہو جاتی ہے اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کو اس ماں کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے لیکن اس کو ولد الحرام کہنا اور ولد الحرام کہنے والے پر حد قزف جاری کر دی جاتی ہے اور اسی طرح وہ اپنی ماں ہی سے میراس پاتا ہے اور وہ اپنے باپ کی میراس سے محروم ہو جاتا ہے بہرحال بہت وضاحت سے اکامات لاان کے جو ہیں وہ موجود ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی نے بہت وضاحت سے سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ سمجھا دیئے تاکہ معاشرے کے اندر بے خیائی فہاشی اور یعنی کے اکامات کو روکنے اور اس کے انصداد کے طریقے وضاحت کیے جا سکیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس پرنور صورت کے پرنور اکامات کو سمجھ کر ان حدود کے نفاظ کی تعلیم اور اس کی اہمیت معاشرے تک پہنچانے کی توفیق قطاب فرما دے ربنا لا تزیع قلوبنا معتا اسحادیتنا وحبلنا ملتن کا رحمہ انکا انتا وحام سبحانک اللہماما بخمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزتی امم یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین آمین